کیونکہ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہوتا کہ بندے آگے پچاس بندے بیٹھے ہیں سو کا مجمع ہے یا داس ہزار بندے بیٹھے ہیں الحمدللہ اس بارگاہ میں نوکری پیش کرنی ہے توجہ میری طرف رکھئے گا یہ میمانوں کا آنا جانا دوستوں کا آنا جانا انشاءاللہ اسی طرح لگا رہے گا لیکن آپ کی توجہ پڑھنے والے کی طرف ہونی چاہیے اتنی خوبصورت محول میں ہوا فضا خلا اتارد زہرہ مرینک جان تارے پہلا آسما دوسرا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ جنت صدرہ سب کچھ نیچے رہا تیرے میرے نبی کے نالین اوپر چلے میں نے نالین مصطفیٰ کی بات کی ہے سب کچھ نیچے رہا تیرے میرے نبی کے نالین پاک اوپر نالین پاک نیچے جسمیں اتھر اوپر جسمیں اتھر نیچے مہر نبوت اوپر مہر نبوت کے ساتھ اِنَّا آتو اِنَا کَلْقَوْسَرْكَ سِحْرَ جُو سَجَا تو پھر شائر کا کلم اٹھا بَالَغَلْ اُلَابِ کَمَا لِهِ قَشَفَتُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُّنَجْ جَمِعِ وَخِسَالِهِ چوتھا بِسْرَا لِکھنے والے سادھی شراضی کئی بار سوچا بِسْرَ ذہن میں نہیں آیا لکھتے لکھتے آنکھ لگی خوابچ زہرہ دا بابا آیا میرے نبی نے فرمایا سادھی تمہیں نمتی نے جو یاد فرمایا میں تیرے خوابچ چلا آیا ہتھ جوڑ کے عرض کی تھی آقا جی تین مصرے لکھی بیٹھا چوتھا مصرہ ذہن چنی پی آودا میرے نبی نے فرمایا سادھی ذرا داستے سعی لکھیا کیے ہتھ جوڑ کے عرض کی تھی آقا جی بالا غل اُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَدُّ جَعْبِ جَمَالِهِ ہَسُنَجْ جَمِعِ وَخِسَالِهِ حضرات چوتھا مصرہ نہ شکیل رضوی کا ہے نہ کاری صاحب کا ہے نہ آپ میں سے کسی امیر وزیر کبیر کا حضرات چوتھا مصرہ خود زہرہ کے بابا نے عطا فرمایا میرے نبی نے فرمایا سادھی لکھ دے سلو علیہ وآلہ مقبولِ بارگاہ کا نام ہے میرا جی چاہتا ہے آج سلو علیہ وآلہ ہی سلا سے اس محفل میں روحانی اتا جائے گی کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہیں آتھ اٹھا کے بولے گا کرم جب آنے نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ وگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد وآلہ محمد کی یہ فضیلت ہے ناشریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے سلو علیہ ہوای آلہ یقین ہے نیسے رمضان المبارک کی بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور ایک ایسی مبارک رات ہے اللہ کریم اس رات کا صدقہ ساری خطائیں معاف کر مانے والا ہے لیکن توجہ کرنا اگر نمازوں کی بات کی جائے تو فجر زہر اثر مغرب عشاء اللہ سونا جڑا پنجا نمازہ لناتے ایک وری پنجا چاہ کے سبحان اللہ بولے انہوں سجنے دی تو بھی کرتا فرما نمازوں کی بات کی جائے حجر زہر اثر مغرب عشاء جمعہ ترابی عید الفطر عید و دہا پیر محل کی جامعہ مسد ہو کمالیہ کی جامعہ مسد ہو لاہور کی جامعہ مسد ہو مکہ ہو مدینہ ہو نجف ہو مگداد ہو عراق ہو جدر بھی گیا جب بھی نماز کی بات شامنے آئی ایک ہی بات درود عبراہیم پر عبراہیم کی آل پر درود جناب محمد پر محمد کی آل پر اگر اللہ کی ہر نماز میں محمد و آل محمد پر درود فرد ہے تو پھر سنی کی ہر محفل میں ان پر درود فرد ہے لول ایوال عدب سے بات کروں گا حدود کے اندر عدب سے بات کروں گا حدود کے اندر نبی کا دین ہے سارا درود کے اندر نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں حلال خون ہے شامل وجود کے اندر جو مجھ سے چھوٹے بیٹھے ہیں ان کے ماتھے کا گوسا لیتے ہوئے جو میرے بزرگ تشریف فرما ہیں قدموں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ بینیاز سے سوال مولا کی کرنا ہے پھانائیں نہیں پینائیں نہیں اٹھنائیں نہیں پھانائیں نہیں نواز نہیں آج نہیں روضہ نہیں جہاد نہیں مولا کی کرنا ہے آواز قدرت آتی ہے ساری عبادت میرے لیے میں تو ایک ہی کام کرتا ہوں محمد و آل محمد پر درود بھی بیچتا ہوں سلام بھی بیچتا ہوں مدینہ و نجف و کربلا سے آتا ہے مدینہ و نجف و کربلا سے آتا ہے ہمارا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے درود محمد و آل محمد پر جب بھی پڑا میں نے جواب اس قادر مصطفیٰ سے آتا شکریہ جی یہاں تک اس کو بڑھانا چاہوں آگے میں لے سکتا ہوں لیکن جتنی گنجائش ہوگی سارا وقت میرا نہیں الحمدللہ وقت کو دیکھ کر چلنے والا بندہ ہوں اس داستانِ عقیدت میں داستانِ محبت میں ایک بار پھر مبارک بار پیش کرتے ہوئے پوری انتظامیہ کمیٹھی کو حیدر بھائی کو ان کی فیملی کے لیے بڑی دعائیں اللہ کریم سلامت رکھے اسی طرح آقا کریم کے ذکر کی محفل کا انعقاد کرتے رہیں آپ سنتے رہیں ہم پڑھتے رہیں یقین کیجئے آج وہ عظیم برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے جس کی رحمت اور برکت کا اندازہ انسانی عقل نہیں کر سکتی میں مبارک بات پیش کرتے ہوئے اور دل سے دعائیں ہیں آپ کے لیے اللہ کریم سلامت رکھے